وہ کون تھا؟ ورنہ پاکستان واپس سلا جاؤں گا یہ اس فیصلے کے بعد ایک شام ٹرین سے واپس گھر جا رہے تھے راستے میں کسی سٹیشن سے ایک دیسی شخص ٹرین پر سوار ہوا سیدھا ان کی طرف آیا اور سلام کر کے ساتھ کھڑا ہو گیا حیدر صاحب نے اس سے پوچھا کیا آپ پاکستانی ہیں؟ اس نے جواب دیا نہیں میں انڈیا سے ہوں حیدر عباس نے مایوسی سے سر ہلایا اور خاموش کھڑے ہو گئے وہ شخص تھوڑی دیر انہیں دیکھتا رہا اور پھر مسکرا کر بولا پاکستانی اور انڈین سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تم اپنا ایشو بتاؤ حیدر عباس کا جواب تھا میں پاکستانی ہوں اور نوخری کی تلاش کر رہا ہوں وہ شخص مسکرایا اس نے جیب سے کاغذ نکالا اس پر نمبر لکھا اسے پکڑایا اور کہا کسی دن میرے پاس آ جاؤ مسئلہ حل ہو جائے گا حیدر عباس حیرت سے کاغذ دیکھنے لگا اس دوران ٹرین رکی اور وہ شخص اتر کر حجوم میں گم ہو گیا حیدر عباس نے چند دن بعد اسے فون کیا اس نے اسے ایڈریس لکھوایا اور گھر بلا لیا وہ گھر میں اکیلا رہتا تھا مقبوضہ کشمیر سے تعلق تھا اس نے حیدر کو مشورہ دیا آپ ملازمہ تلاش نہ کرو بزنس تلاش کرو حیدر عباس نے بزنس تلاش کرنا شروع کر دیا اور چند دن بعد انہیں ایک سٹور مل گیا 35,000 ڈالرز میں سودا ہو گیا حیدر عباس نے غلام نبی کو فون کیا غلام نبی نے انہیں گھر بلا لیا یہ اگلے دن اس کے گھر پہنچ گئے وہ بڑی محبت سے ملا چائے پھلائی اور جاتے وقت ایک لفافہ ان کے ہاتھ میں دے دیا اس پہ 35,000 ڈالرز تھے اس کا کہنا تھا تم یہ رقم مالک کو دے دو اور سٹور کی ملکیت لے لو میں اگلا مشورہ تمہیں اس کے بعد دوں گا حیدر صاحب اگلے دن سٹور کے مالک کے پاس گئے اور سٹور کی ٹرانسفر شروع ہو گئی حیدر صاحب نے غلام نبی کو فون کیا اور اسے بتایا ٹرانسفر پیپرز تیار ہیں آپ آ کر دستخط کر دیں انڈین کا جواب تھا میں مصروف ہوں آپ میری جگہ دستخط کر دو بہرحال قصہ مختصر دستخط بھی ہو گئے اور سٹور بھی مل گیا حیدر صاحب اس کے بعد اسے جب بھی فون کرتے تھے اس کا جواب ہوتا تھا آپ یہ سٹور چلاو میں کسی دن چکر لگاؤں گا اور یہ پھر غائب ہو گیا حیدر عباس سٹور چلانے لگے سیل بڑھ گئی سٹور کامیاب ہو گیا آٹھ ماہ بعد سٹور کا اچھا گہت مل گیا سودا ہوا اور سٹور بہتر ہزار ڈالرز میں بگ گیا حیدر صاحب نے اس کو فون کیا وہ اس دن فون پر مل گیا اس کا کہنا تھا تم یہ رقم گھر لے جاؤ میں کسی دن آ کر لے جاؤں گا حیدر صاحب بہتر ہزار ڈالرز بیٹ کی نیچے رکھ کر اس کا انتظار کرنے لگے وہ ایک رات اچانک آ گیا اور حیدر صاحب نے بہتر ہزار ڈالرز اس کے سامنے رکھ دیئے اس شخص نے کافی پی رقم میں سے اپنے پینتیس ہزار ڈالرز اٹھائے باقی حیدر عباس کے حوالے کیے انہیں تھپکی دی اور وہاں سے چلا گیا حیدر عباس نے اس کے بعد جب بھی اس کے نمبر پر فون کیا وہ فون کسی نے نہیں اٹھایا وہ اس کے ایڈریس پر گئے لیکن وہاں اس نام کا کوئی شخص نہیں رہتا تھا غلام نبی اس کے بعد انہیں کبھی نہیں ملا وہ کہاں سے آیا تھا اور اس نے ان کی کیوں مدر کی تھی یہ سوالات آج تک حیدر عباس کو پریشان کرتے رہتے ہیں تاہم اس سعودے سے بچنے والے سنتیس ہزار ڈالرز نے حیدر عباس کی زندگی بدل کر رکھ دی یہ ان سے نو سٹورز اور دو ریسٹورانوں کے مالک بن گئے مجھے اس سے ملتا جلتا واقعہ چند دن قبل ملک ریاض صاحب نے بھی سنایا ان کا کہنا تھا میں ایک بار راولپنڈی کے مال روڈ سے گزر رہا تھا گاڑی چلا رہا تھا مجھے اچانک ایک فون آیا میں نے فون سنا تو دوسری طرف سے کوئی درمیانی عمر کا شخص بول رہا تھا اس کا کہنا تھا اڈیالا روڈ پر ایک چھوٹا سا مدرسہ ہے کوئی مخیر شخص مدرسے کے بچوں کے لیے کھانے کا بندوبست کرتا تھا وہ فوت ہو گیا مدرسے کے بچے اب تین دن سے بھوکے ہیں کیا آپ ان کے کھانے پینے کا بندوبست کر سکتے ہیں ملک صاحب کے بقول میں نے اسے ایڈریس لیا اپنے دفتر فون کیا اور اپنے عملے سے کہا تم لوگ فوری طور پر راشن لو اس ایڈریس پر جاؤ راشن دو اور اس کے بعد بتاؤ کیا واقعی وہاں مدرسہ موجود ہے کیا وہاں بچے پڑتے ہیں اور کیا وہ واقعی تین دن سے بھوکے ہیں میرے لوگ گئے اور تھوڑی دیر بعد تصدیق کا فون آ گیا وہ بات سوفی سے ٹھیک تھی وہاں مدرسہ بھی تھا بچے بھی تھے اور وہ واقعی تین دن سے بھوکے بھی تھے میرے لوگوں نے فوری طور پر انہیں راشن دیا کھانا پکا اور بچوں نے کھا کر شکرانے کے نفل آدھا کیے میں نے اس کے بعد شکریہ آدھا کرنے کے لیے اس نمبر پر فون کیا تو دوسری طرف سے جواب دیا گیا ہم نے آپ کو کوئی فون نہیں کیا تھا میں نے فون کی تفصیل نکلوائی یہ سکیم 3 کا فون تھا اور وہاں سے واقعی کسی نے مجھے فون نہیں کیا تھا میں آج تک اس شخص کو تلاش کر رہا ہوں لیکن وہ مجھے نہیں ملا میں نے ملک صاحب سے پوچھا اور اس مدرسے کا کیا بنا یہ ہاتھ جوڑ کر آسمان کی طرف دیکھ کر بولے وہ مدرسہ آج تک ہم چلا رہے ہیں یہ صرف دو واقعات نہیں ہیں آپ بھی اگر کسی دن بیٹھ کر اپنے بارے میں سوچیں گے تو آپ کے حافظے میں کوئی نہ کوئی ایسا شخص ضرور بیٹھا ہوگا جو اچانک کسی طرف سے آیا ہوگا اس نے آپ کو ہدایت کے راستے پر ڈالا ہوگا اور وہ اس کے بعد غائب ہو گیا ہوگا آپ سوچیں غور کریں اور آپ کو جب وہ شخص مل جائے تو میں پھر آپ کو ایک اور باریک نکتہ سمجھاؤں گا میرا دعویٰ ہے آپ کو وہ ہمدرد شخص سفر کے دوران ملا ہوگا آپ کہیں جا رہے ہوں گے راستے میں آپ کو کوئی شخص ملا ہوگا اور آپ کی زندگی کا سارا دھارہ بدل گیا ہوگا سفر اور تجارت دو ایسے راستے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے بے پہاشا برکت رکھی ہوئی ہے شاید یہی وجہ ہے اللہ تعالیٰ کے تمام نبی سیح بھی تھے اور تاجر بھی میرے پاس پرسنل سیشن کے لیے جتنے بھی لوگ آتے ہیں میں ان کے اشش سن کر انہیں صرف ایک مشورہ دیتا ہوں آپ اپنا مسئلہ اپنے دماغ میں لوڈ کریں اور سفر پر روانہ ہو جائیں آپ کو راستے میں انشاءاللہ اس کا کوئی نہ کوئی حل ضرور مل جائے گا آپ یقین کریں مجھے ان کا فون آتا ہے اور یہ میرا شکریہ دا کرتے ہیں سفر کے معاملے میں یہ ضروری نہیں کہ آپ کسی دوسرے ملک کا سفر کریں آپ ملک کے اندر بھی سفر کر سکتے ہیں آپ کسی دوسرے شہر یا گاؤں چلے جائیں اور اگر یہ بھی ممکن نہیں تو آپ اپنے شہر کے اندر ہی چکر لگا لیں آپ کو اپنے مسئلے کا حل مل جائے گا دوسرا میں ہر شخص سے عرص کرتا ہوں آپ کاروبار کرو اور اس کاروبار میں اللہ تعالیٰ کو دس فیصد کا حصے دار بنا لو تمہارا معاشی مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اور باقی تمام مسائل بھی ختم ہو جائیں گے آپ اب پوچھ سکتے ہیں معاشی مسائل کا باقی مسائل سے کیا تعلق ہے بات سیدھی ہے دنیا کے ہر شخص کو بارہ قسم کے مسائل کا سامنا ہوتا ہے ان بارہ مسئلوں میں ایک مسئلہ معاشی بھی ہے لیکن یہ مسئلہ باقی گیارہ مسئل کی ماں ہے آپ اگر معاشی لحاظ سے مضبوط ہیں تو پھر باقی گیارہ مسئل کی شدت کم ہو جائے گی اور آپ اگر معاشی لحاظ سے کمزور ہیں تو پھر باقی گیارہ مسئل آپ کا فالوتہ نکال دیں گے چنانچہ آپ اگر اپنے آپ کو معاشی لحاظ سے مضبوط کر لیں تو آپ کے باقی گیارہ مسئلے بھی حل ہو جائیں گے اور معاشی مسائل کے حل کے آئیڈیاز بھی انسان کو سفر کے دوران ہی ملتے ہیں آپ نیکی کرنا چاہتے ہیں یا ملازمت اور بزنس کرنا چاہتے ہیں یا سمجھدار اور وفادار دوست تلاش کر رہے ہیں تو آپ صرف سفر کریں آپ کو آپ کی مرضی کا شخص ضرور مل جائے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر کارے آپ کے دائے بائے چھوڑ رکھے ہیں اور یہ آپ کو صرف چلتے چلتے ملتے ہیں اور آپ کو آپ کے راستے پر چھوڑ کر آگے نکل جاتے ہیں اور آپ باقی زندگی یہ سوچتے رہتے ہیں وہ کون تھا وہ کہاں سے آیا تھا اور وہ مجھے غلام نبی کی طرح اس راستے پر چھوڑ کر کہاں چلا گیا